احتیاط برتنے کے لیے کہا گیا ہے وہیں پر جمہوں صوبے کے دس میں سے چھے علاقے اندر سیکیورٹی ہائی الیٹ پر ہے ادھنپو، ڈوڈا، کٹھوہ، ریاسی، پنچ اور رجوری یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر مسلسل مشتبہ افراد کی نقل حمل دیکھنے کو ملی ہے اور صوبہ جمہوں میں ملٹنٹ حملوں کے پیش نظر ان علاقوں کے اندر سیکیورٹی کو مزید سخت کرنے کا پلان ترتیب دے دیا گیا ہے اور اگر آپ پچھلے پچاس دنوں کا آنکڑا دیکھیں فگرز کو ٹٹول لے کی کوشش کریں تو پندرہ حملے پچھلے پچاس دنوں کے دوران ان تمام ازلہ کے اندر ہوئے ہیں رجوری کے اندر، پنچ کے اندر، ریاسی کے اندر، کٹھوہ کے اندر، ڈوڑا کے اندر، ادھنپور کے اندر یہی وجہ کی یہ تمام ازلہ چھے کے چھے ازلہ جو ہیں انہیں ہائی الیٹ پر کر دیا گیا ہے اور سیکیورٹی ایجنسیز کے مطابق ان تمام علاقوں کے اندر اضافی دستوں کی تائناتی کو یقینی بنا دیا گیا ہے اور نہ صرف ہائی وے پر بلکہ ہائی وے کے ساتھ لگے ہوئے راستوں پر بھی گہری نظر رکھی جا رہی ہے اور سیکیورٹی کا گشت جو ہے وہ بڑا دیا گیا ہے بلکہ وہ علاقے جو اس وقت کافی ہائی پوٹنچل والے علاقے مانے جاتے ہیں جنگل کا علاقہ جو ہے وہاں پر بھی سیکیورٹی گریٹ کو مزید سخت کرنے کی بات سامنے آ رہی ہے ہمارے ذراعق کے مطابق جو پچھلے پچاس دن کے دونہ پندرہ حملے ہوئے ہیں جمعہ صوبے کے ان چھے ازلہ کے اندر وہاں پر سیکیورٹی کا ریویو بھی لیا گیا ہے اور اب فیصلہ لیا گیا ہے کہ ان بورڈر ایریاز کے اندر انٹرنل جو سیکیورٹی میجرز کو ریویو کیا جائے اور یہی وجہ کہ کئی مقامات پر نئے سرے سے کچھ پکیٹس لگائی جاری ہے پولیس پوسٹ کو ریارگنائز کیا جارہا ہے بورڈر گارڈز کو مضبوط کیا جارہا ہے اور تمام مشتبہ افراد پر نقل حمل نظر رکھنے کے لیے اور ان کی نقل حمل کو کٹیل کرنے کے لیے عوام سے بھی تعاون کی اپیل جو ہے وہ کی جاری ہے تو فیلال یاد رکھئے گا کہ پچاس دنوں کے دوران پندرہ حملے جمعہ صوبے کے اندر ہوئے ہیں اور پنچ، رجوری، ریاسی، کٹوہ، ڈوڑا، ادھمپور، چکٹ، الیرٹ پر ہے اور یوم آزادی کی تقریب کے قبل اگرچہ انٹائر صوبہ جمعہ کو الیرٹ پر کر دیا گیا ہے تاہم یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر سب سے زیادہ خبریں پچھتے کئی دنوں سے دیکھنے کو ملی ہے اور یہاں پر سیکیورٹی کو بھی سخت کر دیا گیا ہے آمی کا اپنی طرف سے پیٹرولنگ بڑھا دی گئی ہے بی ایس اپ کی ایڈیشنل ٹروپس لگا دیا گیا ہے سی آر پی ایف اور جمعہ کشمیر پولیس نے مورچے کئی مقامات پر سنبھال دیا ہے اور فضا سے لے کر زمین تک نظر رکھنے کے لیے ہر ممکن قدم جو ہے وہ اٹھایا جارہا ہے تاکہ کسی نے کسی طریقے سے سیکیورٹی کی صورتحال پر مزید بہتری آئے اور کسی بھی طریقے سے امن قانون کی صورتحال خراب نہ ہو جو موصوبے کے اندر کیونکہ پچاس دنوں کے دوران پندرہ حملے ہوئے ہیں اعداد و شمار یہ بتا رہے ہیں کہ چھے دس میں سے چھے عزلہ ایسے ہیں جو اس وقت ہائی الیٹ پر کر دیئے گئے ہیں ان میں بیشتر عزلہ وہ ہیں جہاں پر ایک سے ڈیڑھ مہینہ ہو گیا آپریشنز ابھی بھی چل رہے ہیں یہ تو ایک بات آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھا اس لیے کیونکہ مختلف علاقوں میں یہ سارا سلسلہ بھی چل رہا ہے